دن ہے صبح پر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سجد الانبیاء والمسرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم وعلا آلکہ واسحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلکہ واسحابک یا نور اللہ آقا نامدار مرینی کی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلور الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سجد یا رسول اللہ کتابِ ہدایت کی مبارک آیات آئیے ترجمے کے ساتھ سماکتیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی نتلو علیکہ من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم يؤمنون ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان فرعون علا فی الارض و جعل اہلها شیعی يستضعف طائفة منهم طائفة منهم يذبح ابناءهم و يستحیی نساءهم بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس یعنی زمین کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا ان کے بیٹوں کو زباہ کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا انہو كان من المفسدین بے شک وہ فسادی تھا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا فَإِذَا قِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَوْفِي وَلَا تَحْزَنِي پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے فَالْتَقْطَهُ آلُ فِرْعَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو بے شک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر خطاکار تھے وَقَالَتْ اِمْرَأَتُ فِرْعَونَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكْ اور فرعون کی بی بی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ بے خبر تھے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لَا أَرْغَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور صبحوں کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعِرُونَ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی وَحَرَّنَّا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْتَقُرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَنَّا بَلَغْ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَاءَتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں نیکو کو وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غُفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَان هَذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَىٰ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقُضُوا عَلَيْهِ اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دپہر کے خواب میں بے خبر تھے تو اس میں دو مرد لڑتے پائے ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھونسہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغْفَرَ لَهِ اِنَّهُو هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ ارس کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے تو رب نے اسے بخش دیا بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ارس کی اے میرے رب جیسا تُو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَانْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ تو صبحوں کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے بدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمرا ہے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُولٌ لَهُمَا تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے وہ بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا اِن تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسیٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دورتا آیا کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو نکل جائیے میں آپ کا خیر خواہوں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقْبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الرَّالِمِينَ تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے عرض کی اے میرے رب مجھے ستمگاروں سے بچا لے وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَوْءَ مَدِيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ اَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ مُرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُسْدِرُ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اور جب مدین کے پانی پر آیا وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے وہ بولیں ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں اور ہمارے باپ بہت بوڑے ہیں فَسَقَعَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيبٍ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سایا کی طرف پھرا ارس کی اے میرے رب میں اس خانے کا جو تُو میرے لیے اتارے محتاج ہوں صدق اللہ العویم اللہ سبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے آمین مزین جل کے ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے ان میں سے ایک عظیم نعمت رشتہ داری بھی ہے سبحان اللہ چاہے وہ نسبی رشتہ ہو یا سسرالی رشتے ہو دوموں کو ہی قرآن مجید فرقان حمید میں اہمیت کے ساتھ مجاگر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی قدر کرنے اور اس کی حقوق کی ادائی کے حوالے سے زبردست تعلیمات عطا فرمائی ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے بھی اس بات کا واضح بیان ملتا ہے کہ کس طرح سے جشتہ داری نبھائی جاتی ہے اور کس طرح سے اپنے نشتہ داروں کو عزت شرف اور مقام دیا جاتا ہے اگر بندہ مومن شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے طریقے اور مزاج کے مطابق رشتوں کو نبھائے تو ان کے اندر پختگی آتی چلی جائے گی اور زندگی پر امن اور خوبصورت ہو جائے گی لیکن افسوس بعض اوقات رشتوں میں دراریں آ جاتی ہیں رشتے ٹوٹھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں محبتیں نفرتوں میں تبیل ہو جاتی ہیں دل محبتوں سے خالی ہو کر نفرتوں کی اماجگاہ بن جاتے ہیں اور زندگی بیرونک اور تلخ ہو جاتی ہیں رشتوں میں دراریں پڑھنے کی کئی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں ان پر انشاءاللہ آج اس پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے آئیے ابھی حسان بحی سے کلام سنتے ہیں صلو ور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں پہ موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں پہ موت دے دے بدفل بدے ہمارا بدفل بدے ہمارا سرسار کا مدینہ سلسل اللہ علیہ وسلم سلسل اللہ علیہ وسلم سلسل اللہ علیہ وسلم سلل اللہ علیہ وسلم کیا مہکتے ہیں مہکنے والے 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 کیا 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 مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے مہکنے والے عرش تک پھیلی میں تابع آدی سے کیا مہکنے والے کیا مہکنے والے کیا مہکنے والے گلے گلے تیبا کسنا گاتے ہیں گلے گلے تیبا کسنا گاتے ہیں نخل دعا پیچھے ہیں نے والے ہاں نخل دعا پیچھے ہیں نے والے بھولو کیا مہکتے ہیں مہکنے والے آشیوں تھا دعا پیچھے ہیں دعا پیچھے ہیں نے والے ہاں نخل دعا پیچھے ہیں نے والے ہاں نے والے ہاں نے والے ہاں نے والے کچھ عزب بھی ہے فرقنے والے کچھ عزب بھی ہے کیوں؟ کیونکہ جلوہ کہے جانا ہے اللہ اکبر کچھ عزب بھی ہے فرقنے والے کیا میں دیکھتے ہیں میں دیکھنے والے اور کفی تریہ کرم میں ہے رضا کفی تریہ کرم میں ہے رضا پانچ پوارے چھلکنے والے پانچ پوارے چھلکنے والے یا پاکرزا اس چمنستان کرم کی زگرہ کلی جس میں حسین اور حسین پھول پانچھوارے چھلکنے والے کیا مہکتے ہیں پانچھوارے چھلکنے والے کیا لاجواب طرز کا انتخاب کیا ہے ماشاءاللہ حسین بھائی نے میں نے تو پہلی دفع یہ سنی ہے اور کیا ہی زبردست انداز میں پڑا ہے اور بر موقع اور بر محل اس کو ماشاءاللہ کلام کے مطابق جو ہے طرز ہے اس کو استعمال کیا ہے صبح ہے حسین بھائی نے اللہ ان کو برکتیں اتاق فرمائے اور ان کی کوششیں کافش اللہ قبول فرمائے رشتوں میں درار گی آج کے ہمارے پروگرام کا انوان ہے سب سے پہلے ہم اس بات پر جہو بات کریں عمر فیاد بھائی کہ بعض اوقات انسان کی گفتگو جو ہے نا وہی رشتوں کی اندر درار کا باعث جہو بن جاتی ہے اللہ بات کہنے سننے تک تو یوں بولیں کہ آپ الفاظ کا مجموعہ ہی ہے لیکن اسی بات سے بات بنتی بھی ہے اور اسی بات سے بات بگڑتی بھی ہے کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائے الحمد للہ رب العالمین وصلاة و سلام علا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں قدرت کا ایک نظام ہے اور اس کا ایک سسٹم ہے اس کے مطابق اس کا نظام چل رہا ہے انسان جب اس دنیا کے اندر آیا تو انسان والدین کے توسط سے اس دنیا میں آیا اب پورے ایک سسٹم ہے اس کی بہنیں ہیں اس کے بھائی ہیں اس کے والدین ہیں اس کے رشتے دار ہیں دین اسلام کیونکہ ہمارا آفاقی دین ہے اور اس دین اسلام نے ہر ہر رشتے کے باقاعدہ سے الگ الگ تفصیلی طور پر حقوق کو بیان کر دیا ہے آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ہو احادیث مبارکہ کا آپ مطالعہ کر لیں بدرگان دین کی علماء کرام کی آپ کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اس میں تفصیلی طور پر رشتے داروں کے حقوق ماں باپ کے حقوق بہن بھائیوں کے حقوق اچھا پھر وہ رشتے دار چاہے آپ کے نسبی رشتے دار ہوں چاہے وہ آپ کے سسراجی رشتے دار ہوں چاہے وہ دور کے رشتے دار ہوں چاہے وہ پڑوسی ہوں یعنی جو بھی رشتہ ہے شریعت متحرانے تفصیل طور پر اس کے حقوق اور اس کے عداب کو بیان کر دیا ہے ابھی جو ہمارا یہ آج کا موضوع ہے رشتوں میں درار سلمان بھائی لگتا یہ ہے کہ گویا کہ یہ جگہ جگہ کا گھر گھر کا خاندان خاندان کا یہ مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے چونکہ ہم جس فیلڈ سے وابستہ ہے مسجدوں کے اندر امامات اور خدابت کے معاملات ہیں تو بہت سے لوگ آتے ہیں اور بعض وقت وہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو نورمالی دیگر لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں آپ نے گفتگو کے حوالے سے بات کی ہے الفاظ کی حوالے سے بات کی ہے تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی رشتہ ہو اس رشتے کے گہرہ ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ سامنے والے کا احترام کریں سامنے والے کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے ہمارے آباز وقت کیا ہوتا ہے رشتے داری ہے جناب یہ تو ہمارا اپنا ہے اپنوں سے بندہ کیا ریزر رہے یہ تو ہمارے اپنے ہیں ہم تو ان سے جو چاہیں بات کریں کیا حرج ہے کیا مسئلہ ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنے ہیں جیسے چاہیں ان سے بات کریں اپنوں سے بھی بندہ ہچ کچھا کر بات کریں ہیزیٹیشن کے ساتھ بات کریں تو پھر اپنایت کس بات کی اور پھر ایسے کے اندر اس طرح کے الفاظ بات وقت بندہ ادا کر دیتا ہے اور بعض وقت الفاظ اگر غلط نہیں ہوتے تو لہجہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے بعض وقت آنکھوں کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل پر وہ زخمی اس کو کر رہا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے تو ایسے کی بات ہی نہیں کی ہے یہ تو سامنے والے ایسا ہی اپنے دل کے اوپر بات لے کر بیٹھ گئے ہیں تو ریسپیکٹ احترام یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جس کا ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اچھا پھر جو الفاظ کیا اپنے بات کیا ہے اپنوں سے بات کرتے وقت ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی رکھنا چاہیے اپنے ہوں یا دیگر ہوں تمیز اور شفقت سے بات کریں تو انہیں اچھا محسوس ہوگا اپنوں کے ساتھ تو بندہ اور بھی سنبھل کر بات کریں آج کے جو دور ہے جو آج کے معاملات ہیں اس میں تو انسان کو ویسے بھی چاہیے کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں عزیز ہیں بھئی آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا ہے وہ ذرا سنسٹیو موڈ کا بندہ ہے تو پھر بندہ تھوڑا سا اس سے بات جب کرے تو اچھے الفاظ سے بات کرے بات ہو سکتی ہے لیکن اس کا طریقہ اگر تھوڑا سا مختلف کر دیا جائے تو بات کے جو ڈائیمنشن ہے بات کے جو مفہوم ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ سنسٹیو بندہ ہوگا اپنے لئے ہم تو ایسا ہی رہتے ہیں ہم تو یوں ہی بات کرتے ہیں ہمیں تو یہ ہی آتا ہے اگر اس کو نقریں تو وہ نہ کریں موڈ یہ چل رہا ہے یہ تو آپ نے بات درست کی ہے لیکن جو اس طرح کے موڈ کا بندہ ہوتا ہے پھر وہ بہت ساری چیزوں میں مار کھا رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر پھر اس کو آگے نہیں بڑھایا جاتا بہت ساری چیزوں کے اندر اس سے بندہ ریزر رہتا ہے کہ اس سے بات نہیں کرو کیوں اس سے بات کریں گے تو اس نے جناب اپنے موڈ کے مطابق ہی بات کرنی ہے یہ پتہ نہیں کیا سمجھے گا یا رسپونڈ کرے گا بھئی ٹھیک ہے آپ یار اس کو الگی رہنے دو آپ دیکھیں خالد بھئی پاگل لیکھیں آپ نے تو بھی اللہ حکم نہیں نہیں پاگل خانے کے اندر نہیں پاگل خانے کے اندر نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں ایک جہنہ چکر لگانا چاہیے عبرت کی نکاح کے لئے ایک جہنہ اللہ حکم جو پاگل ہوتے ہیں ان کو بھی الگ تھلگی رکھا ہوتا ہے یار ان کو جانا وہ ان کو الگی کر دو پتہ نہیں کیسے بات اچھا یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم جا ہے وہ یہ سی جی انسٹیٹوٹ آف سیکیٹری جو ہے یہاں گئے تھے اہتراباد میں بڑا مشہور ہے اس کو لوگ پاگل خانہ بولتے ہیں لیکن نہیں کہنا چاہیے پاگل خانہ آپ بھولیں گے جو وہاں مریض ہیں ان کو پاگل پاگل بھولیں گے تو تو نابینہ کو بھی آپ بولیں گے کہ یہ اندہ ہے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا تو یہ نفسیاتی مریض آپ کہہ کے بات کر سکتے ہیں بلکہ وہاں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کلائنٹ ہیں وہاں جو سرم بولی جاتی ہے وہ کیا ہے یہ کلائنٹ ہے کلائنٹ ہے یعنی نہ اس کو نفسیاتی مریض بولیں گے نہ اس کو پاگل بولیں گے کیونکہ یہ پاگل نفسیاتی مریض کا جو سٹیگما ہے جب بندے پر لگ جاتا ہے آپ ایک اچھے خاصے بندے کو جیسے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ کیمرا مین بیٹھوں میں کیمرا مین کی مثال میں نہیں لیتا برنا یہ نا کسی ایک بچارے کا نام جس کو آپ میں دیکھ رہا ہوں اس کا میں نام لے لوں تو بعد میں سارے اس بچارے کو ایسے ہمارے ماحول تو یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے آپ کسی ایک بندے کو دس بندے بولیں پاگل پاگل تو وہ پاگل نہیں ہے تو وہ بھی پاگل ہماری حرکتیں کرے گا اللہ کی پناہ ہے یہ سراؤنڈنگ میں جو ساتھ دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کو پاگل کی نظر سے ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھتے ہیں یہ پاگل کیا حرکت کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے ایسٹڈ تو وہ ہو گیا اسلام ایسی بات ہے سی جے انسٹیٹ آف سیکیٹری کے اندر اس بندے کو پاگل نہیں بولا جاتا یعنی تو سمجھنے کہ ان کے لئے وہاں یہ لفظ بین ہی ہے تو بہرحال خالت بھی وہ لوگ بھی وہ بھی الگ تھلگ اچھا ان میں بھی قسمیں ہیں ایک ہیں عام جو مریض ہیں وہ ہیں اور ایک وہ ہیں جو ایکسٹرا ہائپر ہو جاتے ہیں وہ ہیں اچھا جو ہیں نا اس طرح کی عام نورمل درجے کے ہیں ان کو انہوں نے ایک ساتھ رکھا ہوا ہے لیکن ان کی بھی کیا ہیں وہ ایک بیرک بنے ہوئے یہ کیا ہیں اس کے اندر رہیں گے باہر آئیں گے تو یہ کوئی نہ کوئی کام خرابی کریں گے ہم جب گئے تو ہمیں کہا کہ آپ نے قریب ان کے نہیں جانا دور ہی رہنا ہے آپ نے ایسے کوئی آپ کو مطلب کسی بات پر کوئی بھڑک جائے ہم نے دیکھا ایک آدمی کو خالت بھی وہ ہر بات پر شیر سنا رہا تھا ہر بات پر یعنی اس سے ہم کوئی بھی بات کرتے تھے یعنی اشار اسے یاد ہیں اشار یاد ہیں اسے اشار اس کو یاد ہیں اچھا اب وہ کیا سنا ہم بات کیا کر رہے ہیں وہ شیر ہی سنا رہا ہے یعنی کسی وقت میں وہ ذہین تھا ذہین تھا یا اب جو شیر سنا رہا ہے اس کا تعلق سوال سے ہے یا نہیں ہے لیکن سلمان میں میموری میں یہ چیز موجود ہے میموری دماغ میں یاداش برل ہے ہر بات پر وہ شیر سنا رہا تھا ان کو بھی انہوں نے کیا کیا تھا الگ تھلگ ہی رکھا ہوا تھا یار یہ بندہ کیا ہے الگ تھلگ یار اپنے تو بالکل الگ تھلگ ہیں ہم تو ایسے ہی ہیں ہم تو ایسے ہی ہیں ان کے لئے پھر جگہ کیا ہو جاتی ہے الگ ہو جاتی ہے جو ان سے بھی اوپر درجے کے ہیں ہمیں کوئی نہ چھیڑے جو ہمیں چھیڑے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کے لئے انہوں نے الگ سے وہ چھوٹے چھوٹے وہ چھوٹے چھوٹے تو اتنے نہیں ہیں وہ سیل بنے ہوئے ہیں وہاں ایک آدمی میں نے دیکھا خالد بھائی اور اس کی کیفیت جو ہے وہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا لفظ لے کر اس کی صورتحال کو ڈسکرائب کروں آپ کے سامنے اچھا میں نے انہیں کام میں نے کہا اچھا وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ دور دور تھوڑا رہے ہیں وہ جو ہمارے ساتھ ہمیں وزٹ کرا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے یہاں یہ جو ہے نا یہ قتل بھی کر چکے یہ بتایا بھی یہ اتنا اگریسیو مطلب ہو گیا کہ وہ کیا کر لیا بندہ ہی مطلب بھٹکا دیا اس کو مار دیا اس کو اس طرح کا اس کو کیا کیا اس کو اور الگ جہنب اس کو رکھا ہوا بس یہ یہ جاری ہے تو اب ان کی زندگی کے معاملات کیا ہیں یہ ہم اس پر بات پروگرام میں کر چکے ہیں بارلاللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سی جے انسٹیٹوٹ آف سیکیٹری میں جب آپ گئے تھے تو اس کے حوالے سے پروگرام میں کافی گفتگو آپ کو بھی یاد ہوگا الحمدللہ یہ ہوئی ہے اللہ ہم سب کو آفیہ السلام تک ادا فرمائے تو جو یوں کہتا ہے نا یار اپنے تو یوں ہی ہیں ہم تو یوں ہی رہیں گے بھئی تو اس کا پھر وہ کیا کر دیتے ہیں معاملہ پھر لوگ الگ ہی کر دیں گا اس کو کیا کر دیں الگ ہی کر دیں یہاں دنیا میں رہنا ہے تو طریقے صدیقے کے مطابق رہنا ہے صبر برداشت جو ہے نا وہ کمپرومائز اور جناب عالی خوش خلاقی کے ساتھ جا ہے وہ رہنا ہے اور جس کو اس طرح سے نہیں رہنا پھر اس کے لئے لوگ کیا کر دیتے ہیں پھر وہ کہتا ہے ہمیں تو کوئی دعوت میں بلاتا نہیں ہے کوئی بات نہیں کرتا کوئی دوست نہیں بنتا اور کوئی جناب عالی ہمارے ساتھ تو کوئی سیدھے مو کنام ہی نہیں کرتا سیدھے مو تو لوگ بات ہی نہیں کرتے سیدھے مو بات کریں یا الٹے مو بات کریں رسپونڈ کیا آپ دے رہے ہیں اس پر غور فرمالیں یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں وہ ہے جس میں ذرا سی اقل تھی خاموش ہو گیا اللہ اکبر آپ دیکھیں آپ بد تحریبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے دلیل کا جواب ہو سکتا ہے خالد بھئی آرگیومنٹ ہے آرگیومنٹ کا کیا ہے جواب ہے بد اخلاقی کا کوئی جواب نہیں گالی گفتار کا کیا ہے کوئی جواب نہیں اور شریف بندہ تو اس کے بعد تو ویسے کوئی جواب نہیں آرگیومنٹ کا جواب بھارت ضرور ہوتا ہے اور وہ جواب لوگ دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں طریقہ ہوتا ہے صحیح تو یہ جو بات ہے نا ہم تو ایسی ہیں ہمیں چھوڑ دیں اس کو خالد بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کنسیڈر بھی کرنا پڑے گا عمر فیاض بھی اور پھر اس کو اس کو ٹھیک بھی کرنا پڑے گا دیکھیں یہ انداز ہم یوں ہی رہیں گے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم اپنا اخلاق حضور کے اخلاق جیسا بنائیں گے جیسے نبی پاک کا انداز تھا اس انداز سے فیض پائیں گے ہم جیسے اہل بیعت کا انداز تھا اس انداز کو اپنائیں گے ہم جس طرح کے صحابہ اکرام کا انداز تھا ہم اس کو اپنائیں گے ہم اپنی ہی دنیا بنا کر اپنے ہی پیرامیٹرز بنا کر ہم چل رہے ہیں پھر تو ظلیری ہونا ہے بات یہ ہے دیکھیں کہ جس طرح کے رویے کی آپ دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ مجھ سے بات کرے تو اچھے رویے سے بات کرے اس کا لہجہ بھی اچھا ہونے چاہیے اس کے الفاظ بھی اچھے ہونی چاہیے تو جس طرح کے انداز اور جس طرح کے رویے کی آپ سامنے والے سے امید رکھتے ہیں تو بھئی سامنے والے بھی تو آپ سے اسی رویے کی امید رکھتے ہیں نا سامنے والوں کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ آپ ان سے اسی طریقے سے بات کریں ہمیشہ یہی بات کرنا ہے کہ جناب میں ٹھیک ہوں میں ہی اچھا ہوں تو اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا ابھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے موضوع ہمارا چل رہا ہے آپ دیکھیں کہ چار بندے اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ چاروں کو بعد میں الگ الگ بٹھا لیں چاروں کا دیکھنے کا چاروں کا سننے کا اور چاروں کا سوچنے کا زاویہ بالکل مختلف ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنی بات کرے گا دوسرا بولے گا میں نے اس پروگرام سے یہ سمجھا تیسرہ کہا گا مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے تو ہر ایک کا دنیا کا ہر بندے کا سوچنے کا سمجھنے کا دیکھنے کا زاویہ الگ الگ ہوتا ہے اب اپنی سوچ ان پر مسلط کر دی جائے کہ جناب میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے جو میں نے سمجھا ہے وہی ٹھیک کہا ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ دنیا میں جیسا آپ نے بتایا کہ الگ تھلگ ہیں وہ پھر الگ تھلگ ہی رہتے ہیں اور اسی طرح ان کی زندگی گزرتی ہے پھر ان کی زندگی شکر شکایت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے لوگ ہمارے قریب نہیں آتے لوگ ہم سے بات نہیں کرتے ہم جو ہے وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں بندہ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ سامنے والا اگر آپ کے سامنے گلدستہ لے کر آ رہا ہے تو آپ اس گلدستے کے اندر ہمیشہ کانٹے ہی تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں پھول میں اس ڈنڈی میں کانٹر رہ گیا ہے کہ نہیں رہ گیا ہے تاکہ یہ کانٹہ اس کو چبو دیا جائے تو پھر وہ آپ کے پاس دوبارہ گلدستہ لے کر نہیں آیا ایسی بات اللہ حافظ رہتا فرمائے جو گلدستے میں جو پھول لگتے ہیں عمر فیاض میں ہم نے سنا ہے کہ ان سے کانٹوں کو جدا کر دیا جاتا ہے یعنی بقاعدہ جو پھول ہوتا ہے وہ کانٹے کیا کر دیتے ہیں اس کو ایک اوزار ہوتا ہے وہ یوں اوزار کر کے اس میں سے کانٹے نکال لے لیکن یہی جو اس طرح کی طبیعت کا بندہ ہوتا ہے وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کانٹر رہے تو نہیں یہ تاکہ اس کو چبو دیا جائے تو بھائی اللہ اللہ کی پناہ ہے ہم کیوں ایسی گفتگو کر رہے ہیں ہم کیوں ایسا مزاج بنا رہے ہیں ہم کیوں ایسا انداز بنا رہے ہیں جس کی ویسے لوگ زمانے میں موجود ہیں لوگ میں آپ کو ارز کروں جن سے لوگ جو ہے نا وہ تھر تھر بیچارے کام پہ رہے ہوتے ہیں وہ ہے نا وہ کیا تھا جل تُو جلال تُو آئی بلا ٹال تُو اس طرح کی ایک بچ پر میں بات جہاں بولتے سے یوں کچھ لوگ اسی طرح کا روپ دھار لیتے ہیں راشد بھئی کیا کہیں گے اس کا حل کیا ہے اس کا اللہ پاک آفیت کا معاملہ فرمائے دیکھیں رشتوں میں جو درارہ کا معاملہ ہے رشتوں میں جو دڑا رشتوں کے ٹوٹنے کا یا کمزور ہونے کا جو معاملہ ہے تو اس کے پیچھے بہت سے اناثر کار فرما ہوتے ہیں ایک تو ماشاءاللہ عمر فیاض بھائی نے ذکر کیا کہ الفاظ کا چناؤ ایک ہی لفظ جو ہے وہ گھر بناتا بھی ہے اور ایک ہی لفظ جو ہے وہ گھر اجارتا بھی ہے یا اس کو یوں بیان کرنے کہ ایک ہی لفظ بعض اوقات آپ کو کسی کے دل میں اتارے گا اور بعض اوقات ایک ہی لفظ جو ہے وہ آپ کو کسی کے دل نظر سے اتارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں صلی کا نصیب فرمائے ہر ایک کے ساتھ اگر اس کے منصب اس کے اسٹیٹس کے مطابق گفتگو کی جائے رابطہ رکھا جائے معاملات کیے جائیں تو پھر اس طرح کی آزمائشیں بہت کم ہوتی ہیں ایک لفظ تو ہم سنتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ بگڑتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی حد میں رہو یا فلان شخص جو ہے اپنی حد میں نہیں رہا اپنی حد سے بڑھ رہا ہے تو اے کاش کہ اس معاملے کے وقوع پذیر ہونے اس معاملے کے بگڑنے سے پہلے ہی انسان ان حدود کا تعین بھی کرے اور ان کا احساس بھی کرے رشتوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بھی کہیں نہ کہیں جا کر ایک حد ہوتی ہے بعض اوقات انسان رشتے کے حوالے سے تعلق کے حوالے سے اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے اتنا جذباتی ہو جاتا ہے یا سامنے والے پر گویا کہ اتنا اندھا اعتماد کرتا ہے کہ اب کچھ بھی ہو گیا رشتے میں کوئی فرق نہیں آنا جب اس طرح کی کیفیت بنتی ہے تو پھر بات بات پر جو ہے نا اس طرح کے آزمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو خواہ ہمارا نسبی تعلق ہے یا کسی سے ویسے ایک دوستانہ ہے یا کہیں ہم جوب کرتے ہیں کام کرتے ہیں جس شخص سے بھی ہمارا کسی نہ کسی ذریعے سے واسطہ ہے تو ہمیں ان حدود کو دیکھنا ہے فرات کا شکار ہوتا ہے یا تفرید کا شکار ہوتا ہے یعنی اس کو یوں سمجھے کہ ماں ہے اس کا ایک حق ہے خاندان میں پوری فیملی میں اس کے اپنے ایک رائٹس ہیں اس کا اپنا ایک تشخص ہے اس کی اپنی ایک پروفائل ہے تو اب اگر ماں کو ماں ہی سمجھا جائے اور اس انداز میں اس سے ٹریٹ کیا جائے ان سے گفتگو کی جائے سارے معاملات کی جائیں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا لیکن ماد اللہ ماں کو اگر کوئی باندی بنانے کے در پہ ہو یعنی کہ اپنے رویے سے ایسا کرے جو قیامت کے نشانیوں میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو باندیوں کے ساتھ کنیزوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے جب وہ کیا جائے گا تو پھر معاملہ خراب ہی ہونا ہے رشتے نے ختم ہی ہونا ہے اور اس میں درار ہی پڑنی ہے اسی طرح بھائی ہے بہن ہے جو بھی رشتے ہیں شریعت نے ان کے حدود اور ان کی کوئی اداد بیان کی ہیں بعض اوقات انسان اپنے تہین اپنی رائے کے مطابق حدود قائم کرتا ہے دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ہر کام ہمارا ہر فعل اللہ رسول کے حکام کے تابع ہے اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ کامل اور مکمل نساب حیات ہے اگر ہم علوم دینیہ کی طرف آئیں اور علماء سے رہنمائی لیں تو ہر ہر رشتے کے حوالے سے شریعت نے ایک باؤنڈری بنائی ہے ایک حد بنائی ہے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک رشتے کو نبھانے کے لیے دوسرے رشتے کو ختم کرنا پڑ جاتا ہے یعنی ایسی بظاہر صورت بن جاتی ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک سے رکھوں گا تو دوسرے سے ختم ہو جائے گی شریعت نے ہر مرحلے پر جا کر ایک اصول دیا ہے کہ کس معاملے میں کس کی بات کو پریفر کرنا ہے ایک طرف ماں کا کچھ کہنا ہے ایک طرف باپ کا کہنا ہے اب کس کو ترجیح دینی ہے ایک طرف شہر ہے ایک طرف والد ہے ایک طرف زوجہ ہے ایک طرف والدہ ہے کس کی بات کو کہاں لینا ہے تو ان حدوں کو اگر ہم پہچان لیں گے تو انشاءاللہ یہ بگاڑ نہیں آئے گا یہاں پر سلمان بھائی میں ایک اور بات ذکر کرنا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے اس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی کہ رشتے دار یا رشتے داری کا لفظ جب کہا جاتا ہے تو بعض اوقات مخصوص افراد ہی انسان کے ذہن میں آتے ہیں یعنی جن سے خونی رشتہ ہوتا ہے بلڈ ریلیشن ہوتا ہے یقیناً یہ بھی رشتے دار ہی ہوتے ہیں جن کو ذو رحم کہا جائے پھر اس میں محرم بھی ہوتا ہے ذو رحم محرم یہ مختلف قسم کی یہ رشتے داریاں ہوتی ہیں لیکن اسلام نے بندہ مومن کو جو رشتے عطا کیے ہیں جن کو بطور نعمت بیان کیا گیا اور جن رشتوں کو پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں ذکر کیا ہے وہ بنیادی طور پر تین طرح کے رشتے ہیں ایک ہوتا ہے انسان کا دوسرے انسان سے خونی رشتہ خاندانی ایک نسبی تعلق ہوتا ہے والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے ہو اس کو تو ہمارے معاشرے میں رشتے داری اور رشتے دار سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک اور رشتہ ہوتا ہے جس کو رضاعت کا رشتہ کہا جاتا ہے اگرچہ یہ ہر ایک کا ایسے واسطہ نہیں پڑتا لیکن دودھ کا رشتہ شریعت نے اس کی بھی اہمیت بیان کی اس کی فضیلت بیان کی اور اس کے بھی باقاعدہ اپنے حقوق بیان کی ہیں اگرچہ نسبی رشتداروں کے جو معاملات ہیں وہ تمام حقوق وہاں پر اپلائی نہیں ہوتے ان کا اپنا ایک اصول کا اور حقوق کا ایک پورا سلسلہ ہے اسی طرح تیسرا ایک رشتہ ہوتا ہے جس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی اور اس کو بعض اوقات جو نسبی رشتدار ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے وہ ہے انسان کا سسرالی رشتہ جب حرمتِ مسارت قائم ہوتی ہے یعنی دو خاندان جب آپس میں ملتے ہیں تو صرف دو افراد ہی کا آپس میں ایک تعلق قائم نہیں ہوتا بلکہ دو خاندان آپس میں ملتے ہیں بہو ہے داماد ہے سسر ہے ساس ہے یہ دیگر جو رشتدار ہوتے ہیں تو ان کو بھی رشتدار کرا دیا گیا ہے یعنی نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کی جب بات ہم کرتے ہیں تو تینوں طرح کے رشتوں کو علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ پیارے آکر علیہ السلام کے یہ خونی رشتدار ہیں یہ سسرالی رشتدار ہیں اور یہ دودھ شریک جو بھائی ہوتا ہے یا رزاد کا جو رشتہ ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کو بھی فوکس کرنا ہے کہ جو سسرال کے افراد ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارا خاندان ہیں اگرچہ وہ وراثت کے اعتبار سے یا کئی حکام میں یہاں فرق کیا جائے گا لیکن عدب کرنا ایک لحاظ رکھنا مروت کرنا اور پھر کسی کی خوشی اور کسی کے غم میں شریک ہونا تو اجنبی مسلمان کے بھی حق ہیں لیکن اس سے بڑھ کر اس فرض سے بھی ہمارا ایک حق کا معاملہ ہے کہ جس سے ہمارا مساہرت کا یعنی سسرالی رشتہ قائم ہوا ہے بعض اوقات وہ جنگ والی کیفیت ہوتی ہے کہ سسرال کے جو افراد ہوتے ہیں تو وہ گویا کہ ایک جنگ کی کیفیت ہوتی ہے جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک زد والا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں بھی ہمیں گویا کہ شفقت کے بازو پھیلانے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں رشتوں کی پہچان کرنے کی توفیق ادا فرمائے نبی کریم علیہ السلام کے ایسے کئی فرامین بھی ہیں کہ اپنے نصب کو رشتوں کو پہچانو تاکہ صلح رحمی کرو یعنی بعض افراد تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس بندے کا مجھ پر کیا حق ہے اور کس حد تک حق ہے یعنی بعض اوقات صرف اپنے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں بات بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے افراد ہی کو رشتدار سمجھا جاتا ہے حالانکہ معاشرے میں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی واسطے میں جا کر ان سے رشتداری ہوتی ہے اور شرن بعض اوقات ان کا حق ہم پر لازم بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معرفت اور پہچان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ آپ نے جو بات کی ہے اس بات پر مہچاروں مزید ہم بات کریں سسرالی عدیشتے یہ دونوں طرف سے چاہے لڑکے کی طرف سے ہیں چاہے لڑکی کی طرف سے ہیں دونوں کا عدب اور احترام اور دونوں کے اعتبار سے جو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو محبت ہے جو عزت ہے جو رسپیکٹ ہے یہ ہونی چاہئے ضروری ہے عزت کریں یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے عزت کریں اور ہم تو کہہ رہے ہیں عزت کریں اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ کیا کریں عزت کریں اور عزت کرنی بھی چاہیے اس پر بھی کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن بعض وقت جو روئی ہیں نا خالد بھائی یہ بننے کو قابل عزت رہنے نہیں دیتے یعنی میری ایک عزت ہے ایک رسپیکٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میری کیا عزت ہے کیا رسپیکٹ ہے لیکن اگر میرا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے اور میرا انداز اور مزاج ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اکارڈنگ ٹو اسلام ٹھیک نہیں ہے میرے اپنے مزاج کے مطابق تو میں جو ہوں جو کر رہا ہوں صحیح ہی کر رہا ہوں لیکن صحیح یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا میری عزت کریں گے سبراہم بھی دو تین چیزیں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ ہم شریعت کو فالو کریں نہ کہ شریعت سے یہ ڈیمانڈ ہو کہ وہ ہمیں فالو کریں مرحبا ہم اگر انڈر دیا امریلہ آف شریعہ آ جائیں تو بہت ساری چیزوں میں ہمارے لئے آسانی ہوتی چلی جائے گی اس کو انشاءاللہ آگے مسجد ڈیفائن کرتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ ہمیں نا پروٹوکول ڈیمانڈ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا پروٹوکول دینے کی ترغیب ضرور دی گیا ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں اگر میں ایک داماد کی حیثیت سے ہوں اور سسال پہنچ رہا ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ مجھے پروٹوکول دیا جائے اس میلز میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے پروٹوکول ملے حالانکہ مجھے جو ترغیب ہے وہ وہاں جا کر ان کے حقوق ادا کرنے کی یا کوئی میرا سستداری رشتہ دار بھی مجھ سے مل رہا ہے تو اس کے حقوق ادا کرنے کی اور ان کی ریایت رکھنے کی یہ مجھے ترغیب دی گئی ہے لیکن جب میں اس موقع پر آ جاتا ہوں کہ سب میرے حقوق ادا کریں یا مجھ سے ایسی بات کرتے رہیں کہ کہیں اس میں کوئی خراش نہ آ جائے کہیں اس کا کوئی بال نہ بکا ہو جائے اس طرح سے اگر میں رہوں گا تو پھر مجھے واقعی وہ جو ابتدار میں ہماری بات ہوئی تھی وہ الگ بیرک میں رکھنا چاہیے یہ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں یادہ اس کے لئے الگ جگہ کا انتخاب ہوگا مجسمہ سٹیچو جو ہے وہ بھی ایک مقصود جگہ پر ہی ہوتا ہے اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں یہ ہی پر رہے گا اچھا ویسے مجسمے کا جو حال کرتے ہیں وہ بھی یہ ایک الگ بات ہے مجسمے کی حزت کوئی نہیں ہوتی مجسمے کی کیا حزت ہے اس کو کبھی کپڑے پہنا دیں گے کپڑوں کے لئے اس کو مشہوری کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں ڈمی ہوتی ہیں مجسمے ہوتے تو مجسمے ہی ہیں اب یہ مجسمہ یہ مجسمہ سازی کس طرح کا مجسمہ کیا مجسمہ پوزیٹیو نیگٹیو پروہیبیٹیڈ یا پرمیزبل یہ پھر آگے ایک الگ اس کی بحث سے ہم اس پر نہیں جا رہے بات یہ ہے کہ مجسمے کی کوئی عزت ویلیو وہ نہیں ہے مجسمہ کیا ہے بس مجسمہ اس کا یہی خیال کریں گے یہ ٹوٹنا جائے گی باقی کوئی نہ اس کو عزت بلکہ مجسمہ تو شایر عزت ڈیمانڈڈ بھی نہیں ہوتا خالد بھئی مجسمہ کیا عزت ڈیمانڈڈ ہے اس کی کیا عزت کرے گا بھئی کو مجسمہ ہے کیا سبحان اللہ کتنے اچھی آپ لگ رہے ہیں قربان جاؤں آپ کی لک کے اوپر سبحان اللہ اس کو کیا حصر ہے کوئی حصر نہیں کوئی بولے گا بھی نہیں اس سے یہ جو آپ نے بات کہی ہے بڑی ریلیونٹ بات کہی ہے کہ پروٹوکول نمانڈڈ ہمیں جہاں یہ نہیں ہونا چاہیے میں یہاں آیا ہوں لہذا یہ 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 کچھ ہوگا اللہ کی پناہ ہے ایسے لوگوں کی سوچ سے کیا حل ہے اس کا اس کا حل یہ ہے کہ ہم کم از کم اس پر آ جائیں جو رشتے داروں کے حوالے سے خاص حقوق کی تلقین ہے وہ بھی عدا کرنے چاہیے قرآن مجید میں اس کے احکامات بیان ہوئے لیکن سبحان بہت جیسے ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو ہم جب مختلف سرکاری عمارات میں بھی جاتے تو ہمارے نظام یوں بنا ہوا ہے کہ آیات کریمہ ہمیں مختلف در و دیوار پر لکھی ہوئی نظر آتی ہیں کہیں لکھا ہوا ہے بات کرنی ہے تو نرم بات کرنی ہے لوگوں سے بھلائی کے ساتھ بات کرو ہم ان سے اندہ بات کہو کہیں لکھا ہوتا ہے اعدلو ہوا اقرب للتقوی اعدلو ہوا اقرب للتقوی واعدلو لہم مستطعتم من قوی پھر جس طرح کا ادارہ ہے اس طرح کی حرم اللہ البیع و حرم الربا مختلف آیات لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کی طرف آئیں جب ایک عام بندے سے ملاقات کے وقت مجھے یہ حکم ہے کہ میں لوگوں سے بھلی بات کروں تو میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو کیوں اپلائے نہیں کرتا ویسے تو عام لوگوں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے یہاں بھی ہوگی تو اور زیادہ اچھی ہو جائے گی لیکن پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنے مزاج میں نہیں لانا چاہتا میں کرنے ہی نہیں چاہتا میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے وہ دیوار کی بات ہے وہ دیوار پر لکھی ہے یہ میرے لیے دستورِ حیات ہے جو بیان کیا گیا ہے جو وقتن فوقتن مجھے قرآنِ مجید کی آیات کہ میں بھول اس سبق کو بھول رہا ہوتا تو یہ آیات دیکھ کر مجھے یاد آ رہا ہوتا میں اپنے مزاج میں اچھائی اور تبدیل ہی آ رہا ہوتا لیکن ہم وہی پروٹوکول ڈیمانڈیڈ رہتے ہیں اور لوگوں کو ہی سکھاتے رہتے ہیں میرے ساتھ یوں کرو یوں کرو اور ہمارے الفاظ ہی سکھا رہے ہوتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے ہمارا انداز کچھ اور سکھاتا ہے ہمارے الفاظ کچھ اور سکھاتے ہیں نہیں آنا ہوتا محبت کے ساتھ رہیں محبت کے ساتھ ملیں حقوق کو پہچانیں نبی پاک علیہ السلام کا انداز دیکھئے تو عالم شیر خارگی سے ہی آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے حقوق کی ریایت کرنے والے ہیں آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی لائے ہوئی شریعت ہمیں وآتید القربہ کا حکم دیتی ہے کہ رشتے داروں کو ان کے حقوق دو یہاں پر ہمیں جو پابند کیا جاتا ہے ایتائید القربہ کہہ کر رشتہ داروں کو حکوم دینے کی بات کی جاتی ہے ہمیں احسان کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے ہمیں احسان کرنے کی ترغیب بھی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بلائی کر رہے ہوں نہیں کہ یہ کہ ہم اپنا کشکولی لے کر بیٹے رہے ہیں کہ میں یوں ہوں تو میرے ساتھ بلائی کرو میں ایسا ہوں تو میرے خیال رکھو میں یوں ہوں تو اگر لین دین کا معاملہ کرنا ہے اگر یہ زندگی گزاریں گے چاہے وہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہو مالی معاملات کے اعتبار سے ہو تو ہم دوسروں پر بوجھ ہی بن کر وارد ہوں گے ہم دوسروں کے لیے بوجھ ہی بنے رہیں گے اور بوجھ کو لوگ اٹھا کر بھینکتے ہی ہیں بال بنیچے ہاں جی بوجھ سے تو لوگ چھٹکا رہے ہی حاصل کر رہا چاہتے ہیں پھر کیسے مجھے عزت دی جائے گی کیسے مجھے ساتھ رکھا جائے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ رہیں آپ دیکھئے کہ ایک پھول ہے نا وہ اپنی شاہ کے ساتھ رہتا ہے باوجود کے اس شاہ میں کانٹے بھی ہوتے ہیں لیکن جب تک ان کے ساتھ رہتا ہے ترو تازہ رہتا ہے جب وہ کہے کہ میں اس کے بغیر زندگی گزاروں گا تو ٹھیک ہے ہو جاؤ والد لیکن پھر زندگی کتنی دیر کی رہے گی پھر اس نے مرجانہ شروع کرنا ہوتا ہے تو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو رہنا ہے نا تو میں یہ چاہوں کہ بلکل سارے علف کی طرح سیدھے ہو جائیں گے پھر جا کے میں زندگی شروع کروں گا تو موت آ جائے کی زندگی شروع نہیں ہو پائے اگر اس کو لائف کو جینا ہے نا آپ نے تو پھر اس کے لیے لوگوں کو ان کے رویوں کے ساتھ قبول کریں اور خود اپنی طبیعت میں یاد کریں کہ میں بھلائی پہنچانے والا بن گا اس سے آپ معاشرے کے لیے قابل قبول ہو جائیں گے اور آپ کے طرف سے بھلائی نکلے گی تو جو بندہ دے رہا ہوتا ہے بس اوقات ریورس میں اس کو وہی آ رہا ہوتا ہے اچھائی اخلاقیات خوبیاں یہ اگر آپ کے اندر سے چلک رہی ہوں گی تو دوسرا آپ کے ساتھ بات کرنے میں بھی ان کی ریایت رکھے گا آپ دیکھیں خاندان میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ کیسا ہی کوئی ترم خواہ کیوں نہ ہو جب ان سے بات کرتا ہے تو عدب سے بات کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی بانڈریز لوگوں کو بتائی ہوئی ہوتی ہے سیانے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیسا بیہیوئر رکھنا ہے وہ آپ اپنے اخلاق سے سکھاتے ہیں یا اپنے انداز سے سکھاتے ہیں آپ کا اخلاق کو انداز اچھا ہے تو آپ کے ساتھ بھی اچھائی کی جائے گی اگر برا ہے اور صرف ڈیمانڈنگ ہے تو دوسروں کی بھی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرتے ہوئے چلنا پڑے گی ایسی بات ہے خالد بھئی آپ نے جہاں پر یہ بات کی ہے کہ پروٹوکول ڈیمانڈڈ ہوتے ہیں پھر داماد کی آپ نے بات کی ہے تو آپ پروٹوکول ڈیمانڈ کرنے کے بجائے اپنے کام اپنا رویہ اور اپنا انداز یہ ایسا کیوں نہیں بنا لیتے کہ سامنے والا آپ کو خود ہی رسپیکٹ دے آپ اگر گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کریں یہ ایک بہت گراؤنڈ ریالیٹی کی بات ہے کہ اگر آپ نے سامنے والوں کی بچی کو خوش رکھا ہوا ہے آپ ان کے گھر میں جا رہے ہیں اور اس کے ماباب کی عزت کر رہے ہیں تو یقینی طور پر جو آپ نے بات کی ہے کہ پھر سامنے سے آپ کی بھی وہ رسپیکٹ ہی کرتے ہیں آپ کی بھی وہ عزت ہی کرتے ہیں بجائے یہ کہ آپ جو ہے وہ ان کی عزت نہ کریں ایک بیوی کے لیے ایک خاتون کے لیے یہ بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو تو بعض وقت رسپیکٹ دے رہے ہیں لیکن اس کے ماباب کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں تو اس کو یہ بات ظاہر ہے یقینی طور پر بری لگتی ہے تو آپ کا رویہ اور آپ کا انداز ہی ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ سامنے جا رہے ہیں تو خود بخود وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کریں اور آپ کا بھی وہ احترام کریں درست فرمایا جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو گھر والے ہیں وہ ہمارے ماباب کی عزت کریں ہمارے بہن بھائیوں کی جو ہے وہ ایک شریعت متاہرہ کے طریقے کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی جو ہے رسپیکٹ ہو ویسے ہی ہمیں بھی ان کے ماباب کی بھی عزت کرنی ہوگی اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو دیگر رشتیں ہیں ان کی بھی کیا کرنی ہوگی رسپیکٹ کرنی ہوگی اور امرس نے فرماتے ہیں عزت دو عزت ملے گی ٹھیک ہے تو اللہ ہمیں آفیہ رضا فرمائے اور بعض اوقات یہ صورتحال ایسی زبردست خراب ہو جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے لوگ پھر بڑی مشکل میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں حالد بھائی مسئلہ برتنوں کا مسئلہ ہے اس طرح کے برتن میں کھانا نہیں کھائیں گے جس ہنڈیا میں یہ کھانا پک گیا ہے اس ہنڈیا سے پکا ہوا کھانا نہیں کھائے گا بندہ یہ بیچار ہے وہ جنہ کے گھر پر جائے گا پھر وہ یہ ہی کریں گے وہ کہتے ہیں کہ شاہی برتن لائیے پاکے سے جواب آ سکتا ہے شاہی اوقات بھی لائیے تو آپ دیکھئے تو صحیح آپ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں آپ کے جو اردگرد میں لوگ ہیں وہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں اگر آپ ایکسٹرا ایفیشنٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ تو لفظوں میں ہی پکڑ لیتے ہیں ہم کردار میں ایفیشنٹ بن رہے ہوتے ہیں تو بندہ اپنے حدود کو دیکھے اپنی وارنریز کو دیکھے اور جیسا ہے نا ویسا رہا ہے لوگ خواب کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنے خواب بھی وہ نہیں آتے جو دوسروں کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں جب اتنی حدود سے باہر جا کر آپ باتیں کریں گے تو زندگی اجیرن ہو جائے گی اور اپنی اجیرن زندگی کرنے میں کردار صرف یہ آپ ہی کا ہوگا بھوت بن کر نہ رہے انسان بن کر رہنا چاہیے بھوت بن کر انسان جہاں وہ نہیں رہنا چاہیے جیدر جائے دہشت پھیل جائے لوگ جو ہے وہ ہڑا ہڑی مجھ جائے لوگ توبہ توبہ جہاں وہ کر رہے ہیں تو نبی پاک سلاللہ السلام کا سچے نبی کا اچھے نبی کا اچھا سچا اور مہربان نبی کا مہربان غلام بن کر کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ آفیتیں سلامتیں گے یہ مقدر بنیں گے سبحان اللہ یہاں ایک جملہ اور ایڈٹ کرنا چاہوں گا زندگی ایسے گزاریں کہ لوگ آپ کے لئے وظیفہ نہ پڑھیں بلکہ آپ سے وظیفہ پوچھیں سبحان اللہ اللہ ہمیں آفیتیں اور سلامتیں گے اطاف فرمائے اچھے اخلاق کو اچھے انداز کو اچھے مزاج کو پنائیں خالد بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم راشد بھائی سے ایک اور ڈیمنشن پر بھی بات کریں بعض اگر بندہ یہ سوچتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے جو میں سوچ رہا ہوں یہی صحیح ہے جو میرا فیصلہ ہے یہی صحیح ہے سامنے والے کی بات کو لوگ وقت نہیں دیتے سننا تک گوارا نہیں کرتے ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس کہہ دیا نا جو کہہ دیا بس کی یہ فائدل ہے یہی ہے یہ مزاج یہ انداز یہ رشتوں کو توڑنے تک کیسے لے جاتا ہے یا لے جاتا ہے یا نہیں لے جاتا کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر اس کو اگر اس لفظ سے بھی تعبیر کیا جائے کہ بعض اوقات انسان کا مزاج ہڈ دھرمی والا ہوتا ہے کہ جہاں جاؤں گا میں اپنی ہی چلاوں گا اس کا تعلق صرف رشتہ داروں خاندان سے نہیں ہوتا انسان کہیں کام کر رہا ہے کسی بھی موقع پر ہے تو اس طرح کی طبیعت انسان کو پھر محدود کر دیتی ہے اور لوگوں سے متنفر کرتی ہے یعنی بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس میں ہی اکل اکل ہوں جو میری اکل میں سمایا ہے وہی بالکل حق بجانب ہے اور بس اسی کو ماننا یہ سب کی ذمہ داری ہے دیکھیں رب تبارک و تعالی نے انسان کو اکل اطاع فرمائی ہے اور جہاں اکلا ہوتے ہیں اہل اکل ہوتے ہیں وہاں کسی بھی ماملے میں آرہ کا اختلاف ہوتا ہے یہ ایک جدا بات ہے کہ جو شریعت نے اور اسلام نے نظریاتی طور پر جو حدود قائم کی ہیں شریعت کے حکام کے اعتبار سے ہلت و حرمت کسی کام کے جائز ناجائز ہونے کے حوالے سے جو ایک حد بندی موجود ہے اس میں تو کسی کی ذاتی رائے کا کوئی دخل نہیں ہوگا سب شریعت ہی کے تابع ہیں لیکن دنیا بھی کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں گھرے لو یا کاروباری ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ دو جہتیں ہوتی ہیں دو آرہ ہوتی ہیں اور دونوں ہی اپنے اعتبار سے درست ہوتی ہیں تو جس طرح ہم اپنی رائے کو درست سمجھ رہے ہیں تو دوسرے کی رائے کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے رب تبارک و تعالی نے ہر ایک کو شعور بخشا ہے اور ہر شخص جو اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے اپنے مشاہدات ہوتے ہیں اپنی اوبزرویشن ہوتی ہے اپنے تجربات ہوتے ہیں این ممکن ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یا جس موقع پر میں ہوں وہ بلکل درست ہو لیکن سامنے والا بظاہر میرے برخلاف بات کر رہا ہے تو وہ اپنے انگل سے اپنی جہد سے وہ بھی درست ہو جیسے کہ وہ ایک تصویر میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ چھے بنا ہوا ہے اب ایک طرف سے دیکھنے والا کہے گا کہ یہ چھے ہے دوسری طرف سے دیکھنے والا کہے گا کہ نو ہے اور اس میں لڑائی ہو رہے گی یہ چھے ہے یا نو ہے حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں اپنے اپنے انگل سے اپنی جہد سے بات درست کر رہے ہیں جو چھے کہہ رہا ہے وہ اگر نو والے کی جگہ کھڑا ہوگا تو اس کو بھی دیکھنے کے بعد اپنی observation کے بعد نو ہی کہنا ہے تو بعض اوقات معاملہ بظاہر یکسہ نظر آتا ہے لیکن اگر مختلف dimension سے اس کو دیکھا جائے تو آرہ بدلتی ہے تو اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں ہمارے گھر میں فیملی میں یا آفس میں کسی بھی مقام پر ہیں ہم کوئی رائے دے رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں اور اس میں اختلاف ہو رہا ہے اور ایک دو نہیں بلکہ ایک اچھی خاصی تعداد اختلاف کر رہی ہے تو ہمیں اس کو نافذ کرنے کے بجائے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے غور کرنا چاہیے کہ آیا اس میں کوئی سکم تو نہیں رہ گیا اس میں کوئی کمزوری تو نہیں رہی اور جب مشاورت کی جاتی ہے اور مختلف افراد کی اہل اکل کی رائے کو شامل کیا جاتا ہے تو اس میں قدرتی طور پر بھی ایک برکت ہوتی ہے دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مشورہ لینے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی حاجت نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی اکلِ کل عطا فرمائی ہے نبی کریم علیہ السلام بھی کائنات میں کسی کے مشورے کے مہتحاج نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ فرماتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور کئی ایسے مواقع ہیں کہ پیارے آقل علیہ السلام صحابہ کرام کی آراء لیا کرتے تھے یہ گویا کہ ایک تعلیمِ امت کے لیے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو کائنات میں سب سے عالی شان اکل رکھنے والے ہیں جب آپ علیہ السلام مشورہ لے رہے ہیں اور دوسرے کی بات کو گویا کہ عزت دے کر اور اس کو نافذ بھی کر رہے ہیں آپ دیکھیں جو خندق کھودنے کا معاملہ تھا بڑے بڑے جلیل القدر صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی عظیم المرتبت صحابہ موجود تھے اہلِ عرب تھے لیکن کیونکہ وہ معاملہ ایسی نویت کا تھا حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تجربات اپنے مشہدات کے اعتبار سے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول فرمایا ان کو اعزاز بکشا اور اسی کی مطابق پھر یہ سارا معاملہ ہوا اور رب تبارک و تعالیٰ عنہ عطا فرمائی تو جب نبی کریم علیہ السلام اتنے بڑے اسٹیٹس پر ہو کر اپنے غلاموں کی آراء کا اعترام کریں تو ہمیں بھی پھر محبتیں تقسیم کرنے اور رشتوں کو قائم دائم رکھنے کے لیے دوسروں کی آراء کا اعترام کرنا چاہیے آج ہم کسی کی مانیں گے تو کل کوئی ہماری ماننے کے لیے تیار ہوگا تو کہتے ہیں نا ایک محابرتاں کہتے ہیں ویسے تعلی بجانی نہیں چاہیے تعلی دوہات سے بچتی ہے تو ہمیشہ اپنی منواتے رہیں گے تو پھر شاید آپ کی بات کیا آپ کو ہی لوگ نہ مانیں یعنی آپ کو کسی خاطر میں ہی نہیں لائے کہ یہ تو بس اپنی ہی کر رہا ہوتا ہے تو ون مین شو نہیں ہونا چاہیے گھر ہو معاشرہ ہو ادارہ ہو وہ مختلف افراد کے حسین سنگم کے ساتھ ہی چلتا ہے مرحبا آپ بہتے ہیں تعلی دوہات سے بچتی ہیں کہ چھٹکی ایک ہاتھ سے بچتی ہے اور اللہ کے بندے چھٹکی بھی ایک انگلی سے نہیں بچتی چھٹکی کے لیے بھی یہ انگوٹھار یہ دو انگلیاں ضرورت ہے اور یہ پھر اس کے ساتھ یہ خالی رکھنے سے بھی نہیں بچے گی تھوڑا اس کو کرنا پڑے گا تو پھر ہی بچے گی یہ تو تعلی ہے یا چھٹکی ہے ایسے خام خوا نہیں بچ جاتی اپنے جب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو پھر سمجھ لینا چاہئے رشتوں میں درار کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بات سمجھائی جا رہی ہے بات یہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ درست نہیں ہے یہ بات نہیں ہے ایسے نہیں ہے سمجھدار لوگ سمجھا رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ دین اسلام کی روشنی کے مطابق جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں بندہ کیا ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تیار ہی نہیں ہے بندے کی طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہوتی بات ماننے پر بات درست ہوتی ہے کیونکہ میری رائے کے مخالف ہے لہٰذا میں اس پر عمل نہیں کروں گا اس پر رشتے ختم نہیں ہونے چاہیے یہاں زندگی ختم نہیں ہو جائے گی آپ ناتے رشتے تعلق توڑ کر الگ الگ ہو جائیں یہ مناسب نہیں ہے بلکہ دوسرے کو مارجن دینا چاہیے اولاد کی حیثیت سے میں بات کروں ہم ایک باپ کے تربیت کیافتہ ہیں نا تو مشوروں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک چھتری کو نہیں چھوڑنا چاہیے معاملے کو تھوڑا سا نیگوزیشن کر کے کبھی میری طبیعت نہیں مان رہی کبھی بڑے بھائی کی نہیں مان رہی ہوگی کبھی چھوٹی بہن کی طبیعت نہیں مان رہی ہوگی لیکن اگر ہم میں سے کسی کی طبیعت بھی انکاری ہے تو ہم اپنا اپنا علاقہ ہی الگ کر لیں رشتہ ہی توڑ لیں اپنا مو ہی موڑ لیں تو یہ چیز یونیٹی کے لیے بہت نقصان دے ہوگا خاندان کے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو اس طرح نہیں آنا چاہیے بلکہ مزاج میں دوسروں کو مارجن دینے کی بھی کوئی ویلیو ہونی چاہیے کوئی انداز ایسا ہونا چاہیے تاکہ یونیٹی کا ازار ہمیشہ ہوتا ہے مرحبا اور جب سمجھایا جا رہا ہے سمجھ لینا چاہیے بڑے سمجھا رہے ہیں تو سمجھ لیں بات بتا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا آگے نقصان ہوگا بات مان لیں ایک جہاں وہ اسلام بھے نے بتایا خالد بھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرنے جا رہے تھے ہمارے والد صاحب نے کہا کہ یہ نہیں کر دیں انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ مسئلہ کوئی نہیں یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ کر لیں گے وہ کرنے گے ان کے والد صاحب نے کہا کہ آپ یہ نہیں کریں انہوں نے کہا نہیں یوں ہے یوں ہے یہ ہے ایسے ہے ایسے ہے ویسے جب وہ کرنے جا رہے تھے تب بھی ان کے والد صاحب نے بولا کہ بیٹا یہ کام نہیں کریں اس میں نقصان ہوگا بارل بچوں نے باپ کی بات یہ ہے وہ نہیں مانی اورڈ مائنڈیڈ ان کے اپنی کلکولیشن وہ اپنے بات سے کر کے چل رہے تھے یہ یوں ہے جیسے بندہ بات کر سوچتا ہے کہ میں سوا سات بجے گھر پر اٹھوں گا اور ساڑھے سات بجے تک میں موہا دھوکے فریش ہوکر ناشتہ کروں گا اور پونے آٹھ بجے تک ناشتے سے فارغ ہوکر میں نکلوں گا اور تقریباً آٹھ بجے پانس میرے تک میں اپنے آفیس میں پہنچ جاؤں گا ہم وہ تو کیلئیشن کر کے یہ نکلا ہوا ہے اب نیچے پہنچر ہے ٹائر پنچر آہ کو گاڑی کا ٹائر کیا ہے پنچر ہے گاڑی جاہے موٹر سیکل ہے چاہے فوروی لیا ہے یہ ٹائر پنچر کا ٹائم تو کیا تھا بیچ میں خائل نہیں ہے جن پیسٹ کیا ہو گیا غرط ہوگی کرکلیشن پہ مارجن رکھنا تھا مارجن نہیں رکھا اب بندہ کیا ہو گیا تو والد صاحب جو بات بتا رہے تھے ان کے انہوں نے اپنی اعتبار سے کلکلیشن کر کے یوں ہو جائے گا یہ کر لیا اور جب کرنے کی باری آئی تو پتہ چلا کہ یہ بھی صرف آسرائی تھا یہ بھی کیا صرف آسرائی تھا بات ہی تھی اب بندہ کیا ہے حقیق کے اندر ہے اب اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں اور کفے افسوس مل رہے ہیں لیکن اب کفے افسوس ملنے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چک گئی کھیل نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا اور ایک خاری اور ذلت جو ہوئی ساتھ میں وہ کیا ہے ان اس میں الگ میں تو جب آپ کے والدین سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں تو ان کی بات سمجھ لینی چاہیے مان لینی چاہیے اگر والدین کی بات میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے کوئی شرعی حرج نہیں ہے ان کی بات ماننے میں تو ان کی بات کو پیفر کرنا چاہیے مان لینا چاہیے اکبر امین کا سنن اکسر امین کا تجریبتن یہ تجھ سے عمر میں بڑا ہوگا وہ تجربے میں بھی کیا ہوگا بڑا ہوگا بعض اوقات ہمارے فیصلے یہ جذبات کی روح میں بہت کی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب انسان ایک عمر کے ستیج تک پہنچتا ہے تو وہاں وہ فیصلے جذبات سے نہیں وہ اکل و دانش کے ساتھ کرتا ہے اور فیصلہ یاد رکھئے جذبات کے ساتھ کیا ہوا فیصلہ جذباتی فیصلہ یہ انسان کو شرمندگی دلائے گا پریشان کرے گا فسادے گا اور اکل و دانش سے کیا ہوا فیصلہ مشورے سے کیا ہوا فیصلہ یہ انسان کو پار لگائے گا اللہ ہمیں آفید و سلامتی کے تعالیٰ فرمائے جب سمجھایا جا رہا ہو تو سمجھ لینا چاہئے پھر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اور بندے نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے پھر اس کو خیال آتا ہے ہائے یہ کیا ہو گیا پھر وہ جائے گا وہ بات کرے گا اب حل بتائیں اس کا کیا کریں جب بندہ قبر میں چلے جائے تو اب اس کا کیا حل ہے اب دعا ہی رہ گی دعا ہی کی جائے تو اس نہج پر جانے سے پہلے سمجھ لینا سمجھنا یہ ضروری کام اللہ آفید عطا فرمائے اللہ سے ہمیشہ خیر مانگے اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباع اللہم آرین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا یہ دعا بھی مانگتے ہیں اللہ جو حق ہے یہ مجھے حق کر کے دکھا اور جو باطل ہے یہ مجھے باطل کر کے دکھا حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے مجھے بچا اللہ ہمیں یہ دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آگے چلتے ہیں کال لیتے ہیں سلمان بھی لوگ رشتوں میں دراج ڈالنے کے لیے منصوبے بناتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ایسے لوگوں سے کیسے نمٹا جائے اللہ تعالی ہمیں شر پسند بننے سے بچائے شر پسند کو کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا نہ رشتے داری میں نہ تعلق داری میں نہ کاروبار میں نہ ہی کسی محلے میں نہ ہی کسی شہر میں نہ ہی کسی ڈسٹرک میں نہ ہی کسی صوبے میں نہ ہی کسی ملک میں شر پسند آناسر ہے ان کے لیے عدالت بھی الگ ہوتی ہے جیل بھی الگ ہوتی ہے اللہ کی پناہ ہے اللہ عزباللہ وہ خطرناک قیدی کہلاتے ہیں اللہ کی پناہ ہے بارک چلیئے تو شر پسند بننے کو نہیں ہونا چاہیے خیر والا آفیت والا اور سلامتی والا ہی انداز اپنانا چاہیے پالک پالک بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں ایسے میں ہم کس طرح ان چیزوں کو ہندل کریں کہ گھر کا مول خوشکوار ہو جائے جھگڑا ہوتا ہے نا وہ ٹیمپریری بات ہوتی ہے عام طور پر دو چار منٹ میں بات چیز ختم ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خدال لے کر دوسرے کے پیشے دوڑ لاؤ گھر کے جھگڑوں کی ایسی کہانی نہیں ہوتی تو جب معاملہ رفع دفع ہو جائے نا تو سب سے پہلے دوسرے کو منانے کے بجائے اپنے دل کو منائے اور کسی تحفے کا انتظام کر لے بہت بہترین سلوشن ہوگا اللہ تعالی ہمیں جھگڑوں سے بچائے اور آفیت و سلامتی قطع فرمائے آمین جی کال سمت تجھ سے پا تے سب پانوالے سبحان اللہ جی کال محمد سلیم بات کرو پرماش کرلی کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا سبحان اللہ مرحبا جی کال میرا نام رفاقت علیہ ملتان سے خیلی تلیابی کلام سنا لیجئے سزاک اللہ خیرہ آمین مرحبا جی سلمان بھائی مجھے یہ کلام سنوا دے تُو شم میری سالت ہے آلم تیرا پرمانات تُو مہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا سبحان اللہ کیا پیارے کلام فرماش کیا سبحان اللہ مرحبا ماشاء اللہ حسان بھائی آپ حاضری مکہ مدینہ سے مشرف ہوئے تقریباً دس سال ہو گئے دس سال پہلے حاضر ہوئے تھے اللہ یہ آپ دوری دوبارہ مٹھائے اور آپ خیر سے جائیں آپ اس وقت بھی کلام پڑھتا ہی ہوں گے کوئی کلام آپ کو یاد آرہا ہو جو آپ نے راہِ مکہ مدینہ میں پڑھا ہو یا کعبِ شریف کو دیکھ کے پڑھا ہو آج اس کی بھی یاد آرہا ہو جائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ یہ آپ کی دوری بھی مٹھائے اور ہماری دوری بھی مٹھائے اور ناظرین حاضرین جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے وہ سوئلہ لزار ہماری چٹھ mijn either ٹھئی سے گناہ ضیای کر لے یہ مدینہ کو بھی مٹھائے ہیں آپ نے کہتے ہیں وہ سوئی تھی ہیں تھی ہیں metkhar آپ کی اور منتحت کی بھی بھی ملکہ آپ کی ناظرین کیicki جو تیرے تیرے دربتر بڑیوں کی خار گھرتے ہیں اس قدیب کا گدا ہوں میں جس میں اس قدیب کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دا پھرتے ہیں مانگتے تاج دا پھرتے ہیں سبحانہ بہا حسان بے نے یہی کلام حرم مدینہ میں بیٹھ کے وہاں پڑھا واہ بھائی واہ حسان بہا اللہ برکتے دیں دے اس کی آپ کو مدین چلے کی ناظرین جو ہے وہ ماہ فاخر ربی العاخر ہے اور آئیے آپ کو یہاں پر ہم حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی منقبت سناتے ہیں حسان بھائی بھی ہیں اس میں عظیم بھائی بھی ہیں اس میں اور کون کون ہے؟ مدینی رضا ہے اور اور نور عالم بھائی ان چار ناظر خانوں کی پڑی ہوئی حسان بھائی مدنی بھائی نور عالم بھائی اور عظیم بھائی ان کی پڑی ہوئی منقبت غوث آدم آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں شاگ جینا پیر پیرا شاگ جینا پیر پیرا مرشد میرے غوث پا مرشد میرے غوث پا مرشد میرے غوث پا شاگ جینا شاگ جینا پیر پیرا جینا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا جینا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا ہو رہی ہے آپ کی ہم پر نتائیں غوث پا ہو رہی ہے آپ کی ہم پر نتائیں غوث پا کیوں نہ پھر ہم آپ کے نعرے لگائیں غوث پا غوث پا سلطان بلائیت غوث پا جو فی حکومت غوث پا شہباز خطابت غوث پا فانوس ہدایت غوث پا سر تاج شریعت غوث پا جینا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا شاگ جینا شاگ جینا پیر پیرا جینا ہے وہ تیرا دب دبا کے تیر نام پاک سے ہے وہ تیرا دب دبا کے تیر نام پاک سے ہر تراتے ہیں سبھی جنوں بلائیں غوث پا جینا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا جینا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا مرشد میری غوث پا مرشد میری غوث پا آپ میرے دل جگر میں اور آنکھوں میں رگیں آپ میرے دل جگر میں اور آنکھوں میں رگیں یاد بن کر میری نس نس میں سمائیں غوث پا غوث پا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا شاہ جینا شاہ جینا شاہ جینا پیر پیرا جینا بے وفا ہے ہمیں نبا پا اے نا کچھ بھی آپ سے بے وفا ہے ہمیں نبا پا اے نا کچھ بھی آپ سے جینا ہشر تک بسیں آپ ہی ہو کونی بھائیں غوث پا غوث پا جینا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا جینا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا اور اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا مرشد میں لیں غوث پا مرشد میں لیں غوث پا جاکنی کا وقت ہے بہر علی المرتضی جاکنی کا وقت ہے بہر علی المرتضی اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا جینا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا جینا اور اپنے در پر اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پا جینا شاگ جینا جینا ماشاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک کی برکتیں بھی عطا فرمائے آپ دیکھیں آپ ذرگوں کو پڑھیں تو آپ کو اس میں احسان ملے گا ان کی صیرت میں ان کے کردار میں احسان بھلائی نیکی خیر یہی ملے گی ان کی باتیں سن کر کے بھی دل کو ایک سکون ملتا ہے سبحان اللہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسی اسلوب کے مطابق لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو رشتے ٹوٹنے والا معاملہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور میں آپ کو ایک اور بات بھی ارز کرتا چلوں کہ انسان کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے جب وہ رشتے داریاں ختم کرتا ہے توڑتا ہے تو قطع تعلقی اپنی ذات کے لیے قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے یعنی جہاں انسان کی ذاتی بات ہے اپنے مزاج کی بات ہے یا پسند نہ پسند کی بات ہے تو اسی وجہ سے بھئی رشتے توڑ دینا اور بلکل ختم کر دینا میل جول ختم کر دینا یہ انداز درست نہیں ہے جہاں شرعی معاملہ ہے شریعت کا تقاضی ہے تو وہ تو بلکل جیسے ہے اسے کے مطابق ہی عمل ہوگا اور جہاں شریعت نے اسلام نے مل کر رہنے کا کہا ہے وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے مل کر رہنا ہے اور جہاں ہمیں کہا ہے کہ ادھر نہیں جانا یہاں سے الگ رہنا ہے تو وہاں سے کیا کرنا ہے الگ رہنا ہے بڑی آسان سی سیدھی سی صاف سی اور واضح سی بات ہے تو بہرحال آپس کے اندر نفرت جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے پیار ہونا چاہیے شفقت ہونی چاہیے احسان ہونا چاہیے اور رشتے انسان کو نبھانے والا ہونا چاہیے رشتے نبھاتے ہیں ان کو توڑتے نہیں ہیں نگران شورا نے بڑی پیاری ایک فارسی شیر جہاں وہ سنایا تھا جس کا معنی یہ ہے کہ تُو دنیا میں توڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تُو دنیا کے اندر جھوڑنے کے لیے آیا ہے تو بندے کو چاہیے کہ رشتہ داریاں جھوڑنے والا بنیں زخم بھرنے والا بنیں مسئلے دور کرنے والا بنیں تکلیفوں کو کافور کرنے والا بنیں تکلیفیں پیدا کرنے والا مسئلے بنانے والا گھاؤ لگانے والا یہ انسان کو نہیں بننا چاہیے یہاں سلمان میں میں بات ذکر کروں گا جو آپ نے گفتگو فرمائی کہ ہمیں اپنے تمام تر رشتوں کو شریعت کے تابع کرنا ہے نہ کہ اپنی خواہشات کے تابع کرنا ہے یعنی شریعت نے بعض مواقع پر بعض افراد کے ساتھ تعلق ختم کرنے کا حکم دیا ہے ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ بندہ ماذا اللہ غیر مسلم ہے وہ ماذا اللہ اسلام سے پھر گیا مرتد ہو گیا یا بدعقیدگی کی طرف چلا گیا یا وہ اعلانیاں فسق کر رہا ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اور اس پر ڈٹا ہوا ہے مسر ہے اس پر اسران کی جا رہا ہے موزی ہے اس سے بھی بچے ہی جائے گا دائر سے تو اب بعض اوقات اپنی چونکہ خواہش کا اس میں دخل ہوتا ہے اپنے کچھ دنیوی مفادات اور مقاصد اس میں شامل ہوتے ہیں تو انسان شریعت کے منع کرنے کے باوجود تعلق قائم رکھتا ہے اور جہاں شریعت کہتی ہے کہ تعلق رکھنا ہے بلکہ اس کو نبھانا واجب ہے یعنی ایک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رشتوں کو نبھانا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے ایک تو استحباب کے درجے میں ہے کہ کریں گے تو اس کی برکتیں ملے گی لیکن رشتے داری نبھانے اور صلح رحمی کی کئی صورتیں ایسی ہیں جو شرن وجوب کے اور فرض کے درجے میں آتی ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ صلح رحمی کے درجات کو بھی سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے جس طرح رشتوں میں سارے رشتے برابر نہیں ہیں اسی طرح صلح رحمی میں بھی جو ہم نے اپنے رشتے داروں سے سلوک کرنا ہے اس نے سلوک کرنا ہے بھلائی کا معاملہ کرنا ہے اور بالخصوص خوشی اور غمی کے مواقعے میں ان کے ساتھ رہنا ہے شریک ہونا ہے تو اس کے بھی درجات ہیں اللہ تعالیٰ ان درجات کو ہمیں نبھانے کی توفیق ادا فرمائے سلمان بھائی ویسے مصروفیات ہوتی ہیں زندگی بڑی مصروف ہے مسائل ہوتے ہیں رشتے دار بعض اوقات تعداد کے اعتبار سے بڑے کثیر ہوتے ہیں تو کس کس کے ساتھ نبھانی ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رشتے داروں کو اپنے دل کے قریب کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر موقع پر ہی ہر رشتے دار کے پاس فیجیکلی جا کر ہی بندہ رشتے داری کا احساس دلائے بعض اوقات کول بھی کام کر جاتی ہے کسی کے ذریعے پیغام بجوا دیا جاتا ہے ایک رشتے دار آپ کے سامنے اچھا فلان کے پاس آپ ملے تو میرا سلام دیجئے گا یہ بھی محبتوں کو گویا کہ بڑھانے والا معاملہ ہوتا ہے لیکن بالخصوص جب غمی کا معاملہ ہو یعنی یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے خوشی کے موقع پر اگر کوئی نہیں آیا تو بعض اوقات جانا چاہیے اگر آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے تو آپ کو جانا چاہیے لیکن خوشی کے معاملے میں بعض اوقات معاملے کو اگنور کیا جاتا ہے کہ فلان نہیں آیا تو مصنفیت ہوگی غمی کے موقع پر بالفرض کسی کے گھر میں فوت کی ہوئی ہے کسی کے والد صاحب کا والدہ کا کسی کے بچے کا انتقال ہوا ہے تو اب انسان کی نگائیں اپنوں کو تلاش کرتی ہیں اور اس وقت اگر اپنوں میں کوئی نظر آئے تو وہ پھر ہمیشہ انسان کو یاد رہتا ہے تو رشتے نبھانے ان کی قدر کرنے اور اپنے رشتداروں کو قریب کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہونا چاہیے اسلام بھی اس کی ترغیب دلاتا ہے کہ خوشی کے ساتھ بالخصوص غمی کے موقع پر یہ ریونج والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ہاں غمی ہوئی تھی تو فلاں نہیں آتا لہذا میں نے بھی نہیں جانا تو یہ تو کسی معاملے میں بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن بالخصوص اگر کوئی صدمے میں ہے غم میں ہے تکلیف اور قرب میں ہے اور ہم مالی اعتبار سے جانی اعتبار سے اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے لیکن کم از کم اخلاقی اعتبار سے دو جملے بول سکتے ہیں بعد اوقات کسی کا آ جانا کسی کا دیدار کر لینا ہی بندے کے زخموں کے لیے مرم کا کام کرتا ہے اس کے غم کو آدھا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں اس کو نبھانے کی تفیق عطا ہے کہ کہیں آنا جانا ہے تو یہ بات بھی اس میں جو آپ نے بات کہی کہ بھی آنا چاہیے جانا چاہیے بعض لوگوں کے بارے میں سلمان بھائی یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ اس بندے نے تو آخر میں ہی آنا ہے یہ کئی اب میں بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں بھی کسی کا ذہن کسی کی طرح جانب جا رہا ہو کہ جناب یہ سارے بھائیوں میں سب سے آخر میں اس نے پہنچنا ہے کوئی تقریب ہے کوئی خوشی ہے کوئی غمی ہے کہیں حال میں جانا ہے کسی جگہ پہنچنا ہے کوئی ملاد ہے کوئی پروگرام ہے اس بندے نے آخر میں ہی آنا ہے تو بھئی آ رہے ہیں آپ آئی رہے ہیں ٹائم پر آ جائیں تھوڑا جلدی آ جائیں یہ بات چیز ہو جائے گی گفتگو ہو جائے گی تو آئیں تو پھر ٹائم پر آئیں اور آپ سے یہ لیبل بھی ہٹ جائے گا یہ لیٹ گی آتا ہے اللہ خیر فرمائے اور آج کی پروگرام میں ہم نے رشتوں کی اہمیت صلی اللہ رحمی کے فضائل اور قطعہ رحمی کے نقصانات اور رشتوں کو قائم رکھنے اور ان کو مضبوط رکھنے کے حوالے سے سنا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا رہتے ہوئے رشتوں کو مضبوط بنانے اور اپنی زندگی کو اچھے انداز اور خوشگوار طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفر کا باتو بھی لک سلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ 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 مجھے درد پہ پھر بولانا مددی مدین والے مجھے درTION مجھے درد پہ پھر بولانا مجھے درد پہ پھر بولانا مجھے درد پہ پھر بولانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ مصطفی حیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق تم بدوں کو بھی با ہو یا نبی سلام علیکہ از تو پہلے غوث آزام بادشاہ ہے ہی دو آلم صدقہ امام آزام صدقہ امام آزام دور امام آزام صدقہ امام آزام صدقہ امام آزام صدقہ سلام علیکہ سلام علیکہ وقت پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علا کہتے کہتے